یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ روح زمین کا کوئی مولوی کوئی مجھتی کوئی محسس کوئی علامہ مانے ایسا بیٹا آئی کا پیدا نہیں کیا کہ جو اس طرح کا چیلنگ کر سکے اللہ کا سودھ رہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے قرآن و حدیث جات کر بات نہیں ہوتی لوگ کوئی تو بات کرتے ہیں مگر قریب آ کر کوئی بات کرتا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے الحدودللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ لوگ یہ خوارت یہ دیشت گردی کرنے والے یہ مسلمانوں کا قتل کرنے والے یہ لوگ حضور کے دور سے چلے آ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہ دجال اس دنیا میں آئے گا کون سارے بولے کون دجال جب اس دنیا میں آئے گا میرے آقا نے اعلان فرمایا حدیث وجود ہے میرے آقا نے فرمایا یہ لوگ اسی طرح کی کروانیا کرتے رہے گے اور دنیا میں موجود رہے گے آخر کار یہ لوگ جا کر تجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل یام کیا جائے گا اور جو لوگ خود کا شملہ آگر ہیں خود کشی کے مطلب کی سن لیں آخری بات آئے گا خود کشی کے مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث لیح موجود ہے مفہوم آز کرنا چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود کشی کرتا اگر وہ کسی آلے کے ساتھ خود کشی کریں جس آلے کے ساتھ وہ خود کشی کرے گا اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ و انہوں آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جان کو کوئی چیز چبا کر ختم کر لیتا ہے تو بہت دوزر میں بھی ہمیشہ اسی طرح خود کو ختم کرتا رہے گا کوئی چیز چبا کرتا ہے یعنی کوئی میڈیسن کھا لی کوئی ٹیبلٹ یا کوئی دوائی یا کوئی ایسی چیز کھا تھی نہیں وہ حلاق ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہاں پر بھی وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہو گی اور وہ شخص وہاں پر بھی وہی چیز کھا رہا ہو گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کو پہاڑ سے گنا کر حلاق کرے گا وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اونچی جدہ سے ہر وقت گرتا رہے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا قیامت کے دن وہ آلہ اسی کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہی آلہ وہ اپنے پیٹ میں پار رہا ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسی حدیث کے اندر موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے یا خودکشی کرتا ہے جو خودکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر جنگت کو حرام قرار دیا ہے بہت سارے دنگار آخری بات کرنا ہوں میری بات سنلے فوراں چھوڑیاں اٹھا کے پسکن اٹھا کے کیاں ہو جاتے ہیں میرا رشتہ یہاں سے نہ ہوا انہیں آپ کو مار لوں گا میری یہ بات بھڑو انہیں نامانی خودکشی کرنو گا میرے آقا نہیں فرمایا اللہ انہیں جنگت کے دروازے بند کر دیئے ہیں وہ جنگت میں نہیں جا سکے گا جو خودکشی کرتا ہے خودکشی کرتا ہے خودکشی کر کے مار لے گا اور ایک شخص کا بات ہے سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے ایک چپ ہوئی صحابہ نے آز کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک نوچوان جانگ کے اندر جانگ کے اندر بڑی بادری کے ساتھ لڑا بڑی بادری کے ساتھ لڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار کیا صحابہ نے پھر آز کی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص حضور پڑی تلیری کے ساتھ جانگ کے اندر اس نے بفار کا مقابلہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے وہ شخص کیا ہے جہنمی ہے سارے صحابہ حیران ہو گئے سارے صحابہ چونکتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے مفار کے ساتھ جانگ کر رہا ہے اتنی بادری کے ساتھ لڑا ہے کہ صحابہ دعائی کے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے صحابہ خموش ہو زبانے بادر ہر کوئی حیران یہ کیا ہو گیا ہر ایک کوئی یقین بھی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا تجھے بڑھا گیا ہر ایک کوئی یقین بھی ہے کہ آبا کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہوتا رہتا ہے چند دن وہ نجوان اس جنگ میں بڑا شدید کر بھی ہوا چند دن گزرے کیا ہوا کہ وہ تکلیف پتاش نہ کر سکا اس نے خود کشی کر کے اپنے آپ کو مار لیا سارے صحابہ سمجھ گئے آقا نے فرمایا تھا کہ خود کشی کرنے والا جنت میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر میں تحریکی نحج قرآن ٹھیکوں راجہ عامر صاحب کو حافظ عامر صاحب اور ان کی سارے ساتھیوں کو شاہ صاحب کی سارے ساتھیوں کو اور اس مصدر کی پھر خصوص انتظامیوں کو بہت زیادہ شفریہ آدار کرتا ہوں کہ انہوں سارے باپ کے تعامل سے اتنی حسین محفظ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا دعا کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب معانا قرور منظور فرمائے اور ہم سب کے جتنے منا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کے خیر کی بربط سے ہم کی معافی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ